تحریکن صاحب کے چیئرمن پر جب حملہ ہوا لانگ مارچ کے دوران تو محمد احمد چٹھا جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں وہ ان کے ساتھ بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں ان دونوں کو گولیاں لگتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں سیدھا ہوئے ہیں اور پھر ان کی وہاں پر ٹیم آئی ہے مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس طرح ان کو گولیاں ہٹ کر رہی ہیں اور وہ ساتھ وہاں پر گر رہے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین تحریکن صاحب کے چیئرمن پر جب حملہ ہوا لانگ مارچ کے دوران تو محمد احمد چٹھا جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں وہ ان کے ساتھ بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں ان دونوں کو گولیاں لگتی ہیں جب گولیوں سے یہ نیچے لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں تو امران خان احمد چٹھا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں احمد چٹھا امران خان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیٹر کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچا اور ویسے بھی چونکہ وزیر آباد کی ہیں تو یہ میزبانی بھی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ دونوں ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی اس وقت کی کیفیت کو سب سے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک امران خان اور ایک محمد احمد چٹھا چٹھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدلہ بروبہ صحت ہیں اور اب ڈاکٹر نے انہیں چلنے پھننے کا مشوہ دی ہے چار انجریز ہوئی ہیں گولیوں سے ان کی یہ صورتحال کیسے ہوئی تھی اور وہ لمحہ کیسا تھا جب ان کو گولیاں لگتی ہیں اور گولیاں لگنے کے باوجود یہ اپنے لیٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خان صاحب تو ٹھیک ہے تو یہ باتیں انہی سے جانتے ہیں چٹھا صاحب اسلام علیکم پہلے تو آپ کی صحت بھی دریافت کرنی تھی کیعادت بھی کرنی تھی آپ کی اب خریت سے آپ چلنے میں دیکھ رہا تھا کہ چل پھر کے آرے ہیں معاشر جی الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ کنٹینر کے اوپر جتنے ہم سارے قائدین تھے عمران خان صاحب تھے سب کی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی زندگی موت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کرم کیا تو اب الحمدللہ اب تقریباً اس انسیڈنٹ کو تین ہفتہ سے اوپر ہو گئے ہیں اور پچھلے کوئی چھ سات دن سے ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا ہے کہ ہلکہ پھلکہ مجھے چلنا چاہیے تاکہ جو مسلز ہیں وہ سٹرنگز ریگین کریں میں خوش قسمت ہوں کہ میری اس انسیڈنٹ میں گولی سے کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی الحمدلللہ تو جب ہڈی ٹوٹ جائے تو زیادہ معاملہ اسے لمبا ہو رہا تھا جس طرح خان صاحب کی ہڈی کو گولی نے ہٹ کیا تو اس طرح کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مومنٹ میں بھی کافی ساری ریسٹرکشن ہے بسے خان صاحب تو اس کے باوجود ابھی جو 26 نومبر کو لانگ مچ ہوا یہ جلسہ آؤس پہ گئے تھے آپ کو بھی ہم نے دیکھا آپ بھی وہاں پر وزیرہ آباد میں تین دن بعد ماہ پر کھڑے ہو گئے ہیں اور جا رہے ہیں گاڑی میں بمشکل تو اس وقت کیا کنڈیشن تھی آپ کو گولیاں لگی ہوئی تھی آپریشن ہوا بتصدیلی تیکھ یہ سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ بات تو نظریہ کی ہے جو عمران خان صاحب نے اس قوم کو نظریہ دی ہے جس طرح اس قوم کو جگھایا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حقیقی ازادی کی ایک مومنٹ ہے اس میں میں تو یہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ چار کترے خون کے میرے بھی اس طریق کے اندر شامل ہو گئے اس سے زیادہ بھی کچھ ہو جاتا تو اس میں پرواہ نہیں تھی کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے خان صاحب پاکستان کی عوام کے لیے کھڑیں اس عوام کی بہتری کے لیے کھڑیں اور جو شعور خان صاحب نے اس عوام کو دی ہے وہ شاید پہلے قائد عظم محمد علی جنہ کے بعد کسی نے نہیں دیا تھا تو ہر لحاظ سے ہمارے ساروں کے بزرگوں نے دیکھیں آپ تاریخ یاد کریں میری دادی محروم قصہ سنایا کرتی تھی کہ جی کس طرح میرے والد ابھی دو تین سال کے تھے اور پاکستان مومنٹ میں جب وہ نکلتے تھے تو بڑی مشکلات میں سڑکوں پہ نکلنا سارا کچھ کرنا اور وہ کہتے ہیں کہ میں والد کو تمہارے ساتھ لے کے جاتی تھے these were all inspirational stories ہم اگر اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آئے کہ جب پاکستان کو اور پاکستان سٹینڈ لے رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے ملک کی اور اس عوام کے بہتر مستقبل کے لیے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کل بھی کھڑے تھے اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ کھڑے ہوں اب تو آپ کو اس تحریک میں خون بھی شامل ہو گیا تو خریدار بھی آتے ہیں خریدار سننے میں آتے ہیں کہ موبائینا طور پر خریداری بھی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو دوسری طرف ان کی وفداریاں تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہیں میرے پاس تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ کچھ لوگ کلیر ہوتے جو لوگ اپنے موقف میں اتنے کلیر ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی جانے کی ایسی بات نہیں کرتا نہ کوئی ایسی آفر لے کے جاتا ہے تو میرے پاس تو آج تا کوئی کس قسم کی آفر نہیں ہے میرے پاس تو آج تا کس قسم کی آفر بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کس بندے کو آفر دینا بھی بیکار ہے بیکار ہے احمد صاحب ذرا اس واقعے کے طرف دوبارہ واپس آتے ہیں ہوا کیا تھا وہ مومنٹ کیسا تھا کیونکہ وہ سید بیس سے تیس سیکنڈ کی بات تھی لیکن وہ بیس سے تیس سیکنڈ ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں گھوم رہا ہوگا کیا سیچیشن تھی اس وقت جب خان صاحب کو بھی گولی لگ رہی ہے آپ کو بھی گولی لگ رہی ہے دیکھئی اس کے حوالے سے ہر انسان کی ایک اپنی اپنی آپ سمجھ لیں ایکسپیرینس ہو سکتا تو فارمی انیشلی کیونکہ وہ میں وہاں پر میزبان تھا تو مجھے تو ایسے لگا کہ وہ جو چند لمحے تھے وہ اس طرح تھا جس طرح وہ سلو ہو گئے ہیں مجھے فرسٹ ریاکشن جب مجھے فائرنگ کی آواز آئی مجھے کلیرلی فائرنگ کی آواز آئی تو ذہن میں اسی وقت امیڈیٹلی ایک خیال سا آیا کہ یہ کسی نے جس طرح ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ سیلیبریشن میں آتش بازی ہوتی ہے خیر آئی کلیرلی ٹیل مجھے اسی وقت فوری طور پر پتا چل گیا تھا کہ یہ فائرنگ کی آواز ہے لیکن وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب پولیڈرشیپ آتی ہے ایسا موقع ہوتا ہے تو کئی دفعہ لوگ ہوای فائرنگ یا کیسے ہیں پہلا انیشلی میرا خیال تھا کہ یہ کس نے کر دی ہے ایک نیچرل ریاکشن تھا کہ یہ کس نے کر دی ہے اسی لمحے میں میری انسٹنٹ تھوٹ یہ تھی کہ یہ تو مجھے لگ گئی اسی فلیش میں اسی لمحے کے اندر اندر میری سب سے بڑی جو مجھے فکر ہوئی اور کنسرن ہوئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ خان صاحب کو تو نہیں لگ گئے تو میری فوری طور پہ ایسا ہواس فالنگ جس طرح میں گر رہا تھا تو میں نے رائٹ نظر کی کہ خان صاحب میرے ساتھ ہی رائٹ پہ کھڑے تھے تو میں نے فوری طور پہ رائٹ نظر کی کہ کہیں خان صاحب کو تو نہیں فائر لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح جس طرح ایک بندے کو فائر لگتے اور وہ تھوڑا یوں فولڈ ہو رہا ہوتا ہے بندہ لگا ایک ہی ٹائم میں یوں ہی آپ سمجھ لیں یہ تو نہیں کیسے تھا ہم گر اکٹھے ہی اس وقت رہا تھے اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس طرح ان کو گولیاں ہٹ کر رہی ہیں ایسے میں دیکھ پا رہا تھا اور وہ ساتھ پاں پر گر رہے ہیں میرے ذہن میں ایک دم پاکستان کا خیال آیا کہ خان صاحب جو کہ اس قوم کو اتنی دلیری سے لیڈ کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو نہ جائے اور یہ اس خیالات کے اندر ہی ہم نیچے گر گئے اچھا تو یوں ہم نیچے گرے ہیں میں خان صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے ان کی زہرہ چہرے کو دیکھ کے لگا کہ وہ ہوش میں ہیں کانشنس ہیں کانشنس ہیں وہ ہوش میں ہیں کانشنس ہیں تو مجھے تھوڑی سی ہوا کہ کانشنس ہیں ساتھ ہی خان صاحب کی زہرہ جب یہ فائرنگ ہوئی یہ سارا حادث ہوا تو ظاہر ہے خان صاحب کے پاس سیکیورٹی والے ہمارے جو وہاں پر بھائی ہیں دیگر دوست تھے جو پارٹی کے رینما تھے وہ ایک دم ظاہر ہے سارے خان صاحب کے پاس وہاں پر پہنچے اور فوری طور پر دیکھا کہ کیا کدھر ہٹ کی نہ کی تو انیشنی ظاہر ہے اس وقت میں بھی کیونکہ فائر لگے ہوئے تھے اور میرا مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گھٹنے سے لے کے پیٹ سک میرا یہ ایریا سن ہے یہ سن ہے کیونکہ میرا خیال ہے فائر شاید اس پیڈ سے لگتے ہیں اور اتنی ہیٹ سے وہ گولی شاید نکلتی ہے کہ ساتھ وہ انیشنی تو آپ کو ایسے ہی سن ہونے کی فیلنگ ہوتی ہے دی پین کمز آفٹر ورڈز تو میں وہاں پر اسی طرح گیڑا گیڑا ہوں تو میں نے وہ دیکھا کہ خان صاحب کے پاس ہوا آئے ہیں اور خان صاحب نے تھوڑی سی اپنی یہ لات کی طرف اشارہ کر کے تھوڑا بتانے کی کوشش کی اور وہ شاید اس وقت ظاہر ہے میں بھی اس وقت سٹیٹ آپ کا جب افسونوں تو اسی قسم کا ہو رہا تھا تو تھوڑا سو اوپر دیکھا تھا مجھے نظر آیا کہ ان کی مجھے بلکہ کلیرلی نظر آیا کہ ان کی جو فرنٹ لیک کیو پر فائر ہٹ کیا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں ٹی بی آ جس کیو پر شاید فریکچر بھی اس کے حوالے سے آیا اور ایک چپ اتر گئی ہے تو مجھے نظر آیا کہ وہاں پر وہ پرسائسلی ہٹ ہوئے ہٹ ہوا پھر سات اشاروں میں بات ہو رہی تھی کہ شاید اوپر بھی لگے جس سے مجھے اور کنسرن ہوئی وہاں پر لیکن ظاہر ہے اس وقت فوری طور پہ انہوں نے ان کو اٹھا کے وہاں سے کوئی ہلپ دینے کی کوشش کی سارا ابھی میں وہیں پر تھا پھر ظاہر ہے ٹیم آئی انہوں نے خان صاحب کو وہاں سے اٹھایا اور ان کو پھر آگے موف کیا پھر فردر آگے ظاہر ہے ہم نے پھر ٹی وی دیکھا ہے خان صاحب جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ انسپریشنل سین سے وہ پورے ملک کے لیے کہ ایک انسان پاکستان کی عوام کی خاطر کس طرح کھڑا ہے مضبوطی سے کھڑا ہے کہ جب خان صاحب کو کنٹینر سے اتھا رہے تھے اتنی شدید وہ تکلیف میں تھے لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اس طرح کر کے اور اس طرح انہوں نے مضبوطی کا سائن دیا یہ لانگ مارچ کیوں تھی لانگ مارچ خان صاحب اس پاکستان کی عوام کی خاطر ہی تو کر رہے ہیں ان کا موقف اس عوام کی بہتری کا یہ تو موقف ہے کہ عوام کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا ہے غلامی سے نجات دلانی عوام کو پاکستان کو خودمختاری کی طرف لے کے جانا ہے سو جب ایک بندہ یہ ساری لانگ مارچ تمام تر رسک کے باوجود وہ عوام کی خاطر نکلے تھے کہ عوام کی بہتری اسی معاملے میں ہے کہ پاکستان نئے الیکشن کی طرف جائے سو ایک ہوتا ہے کئی بھی بات کے تھریٹ ہے تھریٹ کے باوجود جانا اس کے بعد گولیاں لگنے کے باوجود اس طرح حمد سے اس معاملے کو لے کے جانا ہے اس کی مثال شاید آپ کو کم ہی کہیں پر ملے تو اس میں کوئی شک نہیں اچھا احمد صاحب یہ صورتحال تو آپ نے وہ ساری بتائی اس وقت چونکہ خان صاحب کانشنس سے آپ نے بھی بتایا تو کوئی کنسرن خان صاحب نے بھی شو کیا اپنے لوگوں کا آپ کا چونکہ اب 26 نومبر جل جل سے آپ کا تذکرہ بھی ہوا خان صاحب نے نام لے کے کہا کہ وہ میرے ساتھ اکھڑے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ اس وقت بھی جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں انڈی اور آبیسلی جب آپ کسی کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوش میں تو تسلی آتی ہے تو ایک اٹسی کہ وہ تھوڑا سا مجھے یوں دیکھ کے وہ پھر سیدھا ہوئے ہیں اور پھر ان کی وہاں پر ٹیم آئی ہے اور اس کے بعد وہ مسلسل مجھے دوستوں نے بتایا ظاہر ہے میری تو بیٹری ڈیڈ اور یہ ہو گیا تو مجھے اس میں دوستوں نے مسلسل وہاں پر بتاتے رہے جو رابطے میں تھے خان صاحب کی آبیسلی ٹیم کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے اور سارا کہ بھاری بھاری خان صاحب جن لوگوں کا ان کو پتا چلا کہ ہٹ ہوئے ہیں ان کا بھاری بھاری وہ خبر لیتے رہے خان صاحب کے ان کی کیسی طبیعت ہے وہ کس پوزیشن میں یہ بہت آبیسلی ویری ویری کنسرنڈ باوٹ کہ جتنے بھی ان کے دوست ہیں ساتھ وہ وہ سیف ہوں اور ٹھیک حالت میں ہو تو یہ میسیجز وہاں پر ہسپیٹل میں بھی میرے پاس آتے رہے کہ اب کسی پوزیشن اب کسی پوزیشن نظار ہے اس وقت اس طرح ہوش نیتی لیکن مجھے اس کے بعد بتایا گیا جن دوستوں کو وہ فون آتے رہے سارا چیک کرتے رہے جو جو ساتھ رابطے میں تھے کہ ایک بہت ڈگری اف کنسرن آپ کو گولیاں کہاں کہاں لگی اور کتنی لگی مجھے دیکھیں جی اس میں یہ ہے کہ ایمبل سی کیٹیگرائزز اس میں مجھے ایک گولی میرے ایک انچ کا فاصلہ ہے وہ بہت تھا تو ایک مجھے گولی لگی ہے یہاں پر پاندی لیفٹ سائیڈ اور وہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے سٹل ہزنٹ بین ٹکن آؤسے پھر ایک گولی میرے یہاں پر اس کے ساتھ ہی ایک انچ دور ادھر سے نکلیا اس تھائے سے اور وہ تھرو مائے تھائے پھر اس نے ایکزٹ کیا ہے میرے انر تھائے سے اور اس کی ویلوسٹی اتنی تھی کہ وہ میری سورٹ آف گروین اور دوسری لات کے انر تھائے کے تھرو ادھر سے وہ میری دوسری تھائے میں انٹر ہوگی اور دوسری تھائے میں انٹر ہوگی پھر اٹھ ونٹ تھو دیٹ انٹائر تھائے اور وہ یہاں پر کہیں اٹھ اینڈ اپ ٹورڈز ماہ یہ جو پیچھے آپ کہہ لیں بون اور سکن ہے اس کے پاس آکے کہیں وہ وہاں پر آکے رکی سو وہ گولی کی سمجھ لیں آپ یہ ہے کہ اس نے تین موریاں سارٹنگ پروم ہیر انر تھائے وہاں سے دوسرے تھائے اور وہاں سے انٹ اپ کر کے تقریبا ستارہ اٹھارہ انچ تقریبا ستھو تھائز آپ کہہ لیں ٹرائول کر کے وہ یہاں پر آکے رکی اور الحمدلہ بونز بچ گئیں آپ کی اللہ کا کرم ہے بونز بچ گئیں میجر آٹریز بچ گئیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم میں سمجھتا ہوں اور پھر یہاں پر میرے کوئی آٹھ دس یارہ ٹکڑے میرا خیال ہے جو پرابیبلی ہو سکتا ہے وہ سامنے سے فائر لگاؤ یا سامنے سے کی اوپر ہمارے آگے ایک لوہے کی شیٹ پی تھی اس میں گیپس تھے اس میں گیپس تھے لیکن کوئی گولیاں ہو سکتا ہے وہ لوہے کی شیٹ کو بھی لگیں سامنے تو وہ شریپنل جو ہے وہ آکے میرے رائٹ تھائی کو یہاں پر ہٹ کیا اس کے خاصے بڑے پیس یہاں پر آٹھ دس یہاں پر پڑھیں اور اس میں کافی وہ بھی انیشیلی تو اور وہ پیوسٹ کی ہوئے میرے دو دو تین تین انچ ڈیپ ہے وہ اندر دو دو تین تو وہ بھی جب ظاہر ہے اتنی تیزی سے لوہا آکے لگے تو وہ بھی گولی بن جاتا تو وہ دو دو تین تین اچ تو آئی وز ایکسپشنری لکھی کہ اتنے زیادہ سات آٹھ نو پیس یہاں پر دو دو تین تین اچ ڈیپ جانے کے باوجود کوئی ایسی میجر نرو اس طرف نہیں ہٹ ہوئی جو لیفٹ لات ہے اس میں اس میں میجر نرو ایک ہٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے کوئی میری فیلنگ سنسیشن آف مائی لیفٹ نہیں اس میں کوئی ہے ایسی ڈیسر بس لیکن اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ بھی ڈیو ٹائم ریکاور کریں گے انشاءاللہ موت کتنے قریب سے دیکھا در تو لگتا ہوگا دوبارہ جانے کی حمد کیسے ہوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جی زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کے ایکشپیرینس کے بعد انسان کا اگر پہلے فیت سو تھا تو اب وہ دو سو کے لیبل پر چلے رہتا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں اللہ تعالی حمد دینے والا ہے تو بالکل ایک لمحے کا کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں احمد صاحب جس دن یہ واقعہ رونما ہو چونکہ ہم بھی وہیں پر تھے گوریج کر رہے تھے اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ آپ سیول اسپتال میں آپ کو لے کے گئے ہیں وزیر آباد کے تو وہاں گئے وہاں جب میں یہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو حامی ناسی چٹھا صاحب جو کہ آپ کے والے صاحب ہیں صاحب ایک سپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کے ان کے جو پریشانی کا عالم تھا ان کے ماتے پہ ظاہر ہے ایک باپ ہونے کیسے سے بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے شاید وہ مومنٹ تو نہیں دیکھا گا اس کے بعد جب تاثرات چہرے پہ والے صاحب کے دیکھیں گے تو والے صاحب نے آپ کو حمد دیکھئی کیونکہ وہ تو خود اس فیلڈ میں سارے زندگی گزاری اور سارے اس کے پرونز این کونز کو جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سب کا ایمان ہے ٹھیک ہے نا جی؟ انسان کو کبھی بھی اپنے نظریت سے نہیں ہٹنا چاہیے جو انسان کسی چیز کے خوف سے اپنے نظریت سے ہٹ جانا اس کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا رہا کہ وہ اپنے موقع سے ہٹا تو میرے والد صاحب نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا ہے کہ جو دل کی آواز ہو جو ضمیر کی آواز ہو جو ٹھیک لگے کرنا وہ ہے کبھی بھی گلٹی نہیں محسوس کرنا تو ظاہر ہے ایک بطور والد آہ آبویسلی ان کی ایک اپنی پریشانی اپنی جگہ ہے لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور سارا کچھ ہے اور جب میں نے اس سے اگلے ہفتے واپس وزیرہ آبا جانا تھا تو میرے والد نے بلکل مجھے کہا کہ جی ایبسلوٹلی اچھا جائیں گوہے جی بلکل جانا ہے پاکستان کی خاطر جانا ہے حقیقی ازادی کی خاطر جانا ہے اور بلکل جانا ہے اور ایک لمحہ بھی آہ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں نہیں رکھنا کہا جاتا ہے کہ قربانی کے بعد اس کا سمر ملتا ہے تو آپ کو سمر ملنے والے اس قربانی کا یا مل سکتے آنے والے دنوں میں کسی بڑے عہدے کی شکل میں بڑی وزارت کی شکل میں دیکھیں مجھے آہ عہدے وزارتیں یہ ساری آہ سیکنڈری چیزیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ ہو رہتی ہیں میری کوئی آہ عہدے اور اس کی نہیں اگر میری کوئی خواہش ہے وہ ہے تو یہ ہے کہ میرا ملک جو ہے پاکستان وہ ترقی کرے خان صاحب جس طریقے سے پاکستان کو آگے لے کے چل رہے ہیں ہم اس اپنے مشن میں کامیاب ہوں اور حقیقی معنوں میں پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکیں پاکستان ایک ایسا ملک بن سکے جس کی انٹرنیشنل ریکنیشن ہو ہم دنیا کا بہترین ملک بن سکیں اور بہترین ملکوں میں سے شمار ہوں سب سے بڑی خواہش یہ ہے عدے جو ہیں یہ زندگی کے ساتھ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے یہ سب رہا تو چلتا رہے گا لیکن مقصد ہر چیز کا یہ ہے کہ پاکستان وہ بہتری کی طرف جا سکیں چٹا صاحب آپ کے شہر میں یہ واقعہ ہوا وزیر آباد میں تو اس واقعے کے بعد تھوڑا گلڈ کہیں فیل ہوا کہ یہ میرا علاقہ جہاں میں نے اور میرے باپ دادا نے سرو کیا وہاں پر یہ ناخشکبار واقعہ رونما ہوا دیکھئے اس کی اس کی اس میں میں بلکہ آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ اردگرد کے علاقے بھی دیکھ لیں تو وزیر آباد جو ہمارا الحمدللہ ظلہ بن گیا یہ تمام اردگرد کے علاقوں میں اس کا سب سے زیادہ پور امن کلچر ہے سب سے زیادہ پیس فل پور امن ساری زندگی اس کا ایسی کلچر آئے تو آبیسلی مجھے ایک میرے لیے ایک بہت بڑی concern تھی کہ ایسا ناخشکبار واقعہ وزیر آباد میں کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا میرے لیے ایک بہت بڑی concern تھی because یہ وہ area ہے جس میں میں نے ہر روز جانا ہے ڈیلی جانا ہے اور in fact میں نے اس وقت ابھی میں hospital میں تھا تب میرے ہمارے قریبی ساتھی ہیں انہوں نے وہاں پر کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی وہاں پر تو میں نے وہاں پر سب دوستوں کو کہا کہ ہمارے اس علاقے کی روایت پور امن ہے اور ہم نے اس کو پور امن ہی رکھنا ہے under all circumstances تاکہ ہمارا مستقبل بھی پور امن رہ سکے معظم شہید جس طرح ہمارا قریبی ساتھی تھا بھائی تھا جس حمد سے وہ بھی پکڑنے کیا ابتسام نے پکڑنے کی کوشش کی وہ بھی وہیں کی تو اپنا وہ شہید ہے جو کسی کی زندگی بچانے کے لیے اور اس صورت میں جاتا ہے دلکل دکھاتا ہے اور اس صورت میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہیں پیشا اسی طرح ابتسام نے جس طرح جس حمد سے جس جورت سے وہاں پر کام لیا اور وہاں پر ٹائملی ہاتھ مارا اگر وہ ہاتھ نہ مارتا اوپن ٹائم ملتا اس وقت جو شوٹر تھا اس وقت وہاں پر جو ایک شوٹر ہے تو وہی فائر کہیں کے کہیں بھی ہو سکتے لگ سکتے تو بالکل کہیں کے کہیں لگ سکتے تو ان سب کا تعلق جو ہے ان سب کا تعلق وزیرہ باد سے کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد پارٹی میں آپ کی بڑی ویلیو بن چکی ہے حقیقت ہے میرے خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی یہ اب آپ کو یہ تو آپ بہتر بتا سکتے کہ کون آپ کو اس بات پر کہہ رہا ہے میں نے تو اس کو کوئی ویلیویا اس حوالے سے نہیں سوچا کہ میٹر یہ کرتا ہے اگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو تو میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کے بعد انسان کیا حمل کرتا ہے اور اس کے بعد انسان کس طرح مضبوطی سے ان معاملات میں چلتا ہے اور کس طرح کھڑا ہوتا ہے اسی لئے میں باری باری بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ حق سچ کے لیے کھڑے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے پہلے بھی کھڑے تھے اس دن بھی کھڑے تھے اور آئندہ بھی کھڑے دیں گے لیکن کہیں مستقبل وعید میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اگر عوضہ نہ پا سکیں کوئی تو آپ اپنی قربانی گنوائیں پارٹی کو کہ میں نے فلا موقع پر یہ قربانی دی تھی اس بڑے عوضے کا محقہ میں میری طبیعت ایسی نہیں کہ میں کبھی بھی کچھ ایسا گنماؤں ہوں یا کچھ کروں میری طبیعت یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک طرف کبھی بھی کسی کو کوئی عوضہ جو دینا چاہیے یا کوئی چیز دینی چاہیے وہ اس کے میرٹ کے مطابق دینی چاہیے جو وہ کوئی ڈیزرو کرتا ہو جو اس کا کیارکٹر ہو جو وہ ڈیزرو کرتا ہو اور جب آپ ایک پارٹی جوائن کرتے ہیں اور ایک پارٹی کی لیڈرشپ میں ہوتے ہیں پھر آپ کو اس پارٹی کے جو فیصلے ہیں اس پارٹی میں رہتے ہوئے اس پارٹی کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ فیصلہ کے کون کیا ڈیزرو کرتا ہے یہ ہماری پارٹی میں یہ اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے یہ ان کے پاس ہے مینو انعمل ہوگا اس پر اور اس اسلوبی سے اسے مانیں گے بلکل مانیں گے میں نے تو آج تک میری تو کبھی کوئی ایسی نا ڈیمانڈ رہی ہے اور نہیں آگے کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے اپنے مزمان دانش حسین کو اجازت دیجئے اللہ حلی کے بعد